ابھی میں آپ کے سامنے خطاب کے لیے دعویٰ دیتا ہوں پاکستان مرکزی مسلم لی کے عظیم رہنما علماء اور مشایخ کے چیرمین جناب پاکستان مرکزی مسلم لی کے روح روان پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر عظیم شناخت اور اتحاد کی علامت سمجھے جانے والے جناب قاری محمد شیخ یعقوب صاحب کہ وہ آئیں اور خطاب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا سٹیج پر جلوہ فروز ملکان و مشران قابل قدر رمائدین اور محترم سامعین یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو سیاسی کشم کش چل رہی ہے جو نفرت و منافرت جو اختلاف و انتشار نظر آ رہا ہے یہ ملک کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے اور پاکستان کے نام اور ناموس کے لیے صحیح نہیں ہے اور یہ انتشار پاکستان کو ایک دلدل کی طرف دھکیل رہا ہے اور یہ بات بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ پاکستان میں معاشی عدم استحکام جو حکمرانوں کی لوٹ مار کی وجہ سے ان کی حیرہ پیری دغابازی فرہ فراد دجل دوکے اور دونمری کی وجہ سے ہے اس نے اہل پاکستان کو قید سالی میں مبتلا کر کے رکھ دیا ہے یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ اس وقت پاکستان کے خلاف سازشیں بھی نکتہ عروج پر ہیں مگر یہ بات یاد رکھئے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے میدان سیاست میں قدم رکھا ہے اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ معاشی عدم استحقام کا بھی خاتمہ کرے گی اور اس انتشار و اختلاف کو انشاءاللہ اتحاد میں تبدیل کرے گی اور پاکستان کے خلاف جو اندرونی اور بیرونی سازشیں اور چیلنجز ہیں انشاءاللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ان کا ڈٹ کے مقابلہ کرے گی اور آپ احباب نے مرکزی مسلم لیگ کا ساتھ دیا تو یہ بات یاد رکھئے پھر یہ ملک تاریخ سے نکلے گا اور پھر ایک نئی تاریخ مرتب ہوگی اور قوم کی انشاءاللہ تقدیر تبدیل ہو کے رہے گی بلوچستان بھی محرومیوں سے نکلے گا پنجاب بھی انتشار سے نکلے گا خیبر پی کے بھی منظم و متحد ہوگا کراچی کے اندر بھی امن و امان ہوگا حضراتِ گرامی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے ذرا جھنڈے لہرہ کے بتاؤ اور یہی سوال میں اپنے قائدین سے ملکان و مشران سے معزز امائدین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان کی اور پاکستان کی عوام کی تقدیر کو بدلنے کے لیے اور پاکستان کی نئی تاریخ مرتب کرنے کے لیے کیا آپ ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ ذرا کھڑے ہو کے بتائیے سارے انشاءاللہ متحد ہیں ہاتھوں کے اندر ہاتھ ڈال کے ہاتھوں کی زنجیر بنا کے ذرا یہ بتائیے کہ انشاءاللہ ساتھ ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ اسی طرح متحد ہو کے چلتے رہے قائدِ آلہ کے اشارے پر آپ اسی طرح کارمہ کے طرح چلتے رہے آگے بڑھتے رہے انشاءاللہ تاریخ بھی مرتب ہوگی تقدیر بھی بدلے گی پاکستان پاکستان و آخر دعوان سینجا آلہ سوٹر شکر شکریہ سوٹر شکریہ ملکو موسیقی